السلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ڈومین ہوسٹنگ لیتے ہیں اور ڈومین ہوسٹنگ بائے کس طرح کرتے ہیں آج کے جو ویڈیو سیریز ہے ویب ڈولپمنٹ کے پروفیشنل ویب ڈولپمنٹ ویڈ آؤٹ کوڈنگ کے سٹارٹ کرنے رہا ہوں جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ویب ہوسٹنگ کس طرح کرتے ہیں ہم آتے ہیں سب سے پہلے گوگل میں ایڈمیشن بی ایس یہ ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہوا تو ڈیفرنٹ ہوسٹنگز ہے ڈیفرنٹ ڈومین ریجسٹریشنز ہے جس کے طرح ہم اپنا پروفیشنل ویب ہوسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں آکر چیپ ویب ہوسٹنگ کے نام سے ایک ہے یہاں لنک اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے جس طرح اس پہ کلک کریں گے یہ ایک ہوسٹر پی کے نام سے ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ پریشن نہیں ہو جائے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں یہ لنک میں دوں گا جس سے آپ اپنا ڈومین ہوسٹنگ اور ویب ہوسٹنگ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں میں گائیڈ کروں گا آپ کو اس سے کس طرح کرتے ہیں تو ویب ہوسٹنگ کیا ہے سب سے پہلے ڈومین ریجسٹریشن کرتے ہیں آپ کو بتا دوں ڈومین ریجسٹریشن کیا ہے ڈومین جس طرح آپ کی نام ہے اسی طرح ویب کی دنیا میں ایک نام ہوتے ہیں ڈومین کی یعنی آپ اپنے نام سے اپنے بزنس کے نام سے یا جس طرح کا کوئی ویب سائٹ بنانا چاہتے اسی نام سے کوئی چیز ریجسٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے نام کے ہوں گے اور اس کے انیول فی ہوتی ہے یعنی سالانہ اس کی فی ہوتی ہے آپ ایک سال کی جمع کر سکتے ہیں تین سال کی جمع کر سکتے ہیں پانچ سال کی جمع کر سکتے ہیں آپ پہ کتنے سال کی جمع کرتے ہیں کم از کم ایک سال کی اس کی فی ہوتی ہے آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے وہ ریجسٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہوسٹنگ ہوتی ہے ہوسٹنگ کس طرح ہوتے ہیں یعنی آپ نے اپنے موبائل یا کمپیٹر میں دیکھا ہوگا اسپیس جس طرح سی ڈریو ڈی ڈریو مختلف ڈریوز ہوتے ہیں وہ اسپیس ہوتے ہیں اس کو ہوسٹنگ کہتے ہیں یعنی اس میں آپ کے ڈیٹا اسٹور ہوتے ہیں جو بھی ڈیٹا آپ اپنے ویب سائیڈ میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اس کو ہوسٹنگ کہتے ہیں وہ سیو ہوتے ہیں اس کو ہوسٹنگ کہتے ہیں سب سے پہلے ڈومین دیکھتے ہیں ڈومین کے لیے ہم آتے ہیں یہاں آرڈرز ناؤ جیسے ہی یہاں ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں سے آپ ڈومین ریجسٹریٹ کرتے ہیں کس طرح کا آپ کو ڈومین چاہیے آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر بازار آن لائن میں یہ چیک کر رہا ہوں ڈاٹ کام میں چاہیے ہمیں پی کے میں چاہیے پی کے ڈاٹ کام میں چاہیے نیٹ میں چاہیے او آر جی میں چاہیے انفو میں چاہیے ڈاٹ نیٹ پی کے میں چاہیے او آر جی پی کے میں چاہیے ایجوکیشن پی کے میں چاہیے جی او وی پی کے میں چاہیے کووی ڈاٹ یوکے میں چاہیے او آر جی یوکے میں چاہیے یو ایس میں چاہیے نیم میں چاہیے یو ایس اے میں چاہیے یہ مختلف ایکسٹینشنس ہیں موسٹلی جو بزنس ویب سائٹس ہیں اس کے ہوسٹنگ ہوتے ہیں ڈاٹ کام اور دوسروں کے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے ہوتے ڈاٹ ای ڈی او اور آرگنیزیشن کے ہوتے ہیں ڈاٹ ای ڈی او آپ کو کس طرح چاہیے اگر یہ اپنے نام کا آپ دیکھ لیں گے کوئی بھی آپ کو چاہیے تو اس کا مثال کے طور پر میں بازار آن لائن کر لاؤں تو اس میں یہ کرنا آئے مجھے یہ کلک کریں گے دیکھیں گے اویلیبلٹی ہے اس کی نئی ہے یہ دیکھ لیا یہ آلڈی کسی نے بائے کر لیا ہے یعنی یہ کسی نے آلڈی بائے کیا ہوا اناویبل یہ آلڈی بائے کرتے ہیں دوسرا مثال کے طور پر یہ ڈومین اور ہوسٹنگ یہ بہت ضروری آپ کوئی بھی ڈومین ہوسٹنگ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں میں مزید گائیڈ کروں گا آپ کو کس طرح آپ ہوسٹنگ بائے کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بازار آن لائن ون ٹو تری یہ اویلیبل ہے اس کو آپ بائے کر سکتے ہیں ایزلی بائے ہو سکتا ہے یہ ویب سائیڈ اس طرح یعنی آپ اپنا ویب سائیڈ ریجسٹر کر سکتے ہیں صحیح اس کے بعد فردر پروسس میں بتا دوں گا آپ کو کیس طرح فردر پروسس کرتے ہیں اور پیمنٹ آپ چیک پروسس کر کے اس کو پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں پھر آپ کی ریجسٹرشن اور ہوسٹنگ کلیر ہو جائے گی صحیح ہے یہ ہو گیا آپ کی ہوسٹنگ کس طرح کرتے ہیں دومین کی بائے کس طرح کرتے ہیں تینکیو ویری مچ اگر آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک اور سسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرے تینکیو ویری مچ